تمام دیکھیں اور سننے والوں کو السلام علیکم وڑک اپ 2023 کے لیے پندر رکنی قومی سکوارڈ کا اعلان نسیم شاہ کی جگہ کس کو شامل کیا؟ چلے دیکھتے ہیں پاکستان کرگٹ بورٹ پی سی بی نے بالاخر آئندہ آئی سی سی وڑک اپ 2023 کے لیے پندر رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے سکوارڈ کے اعلان میں غیر متوقع تاخیر کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ٹیم انتظامیہ نے ایشیا کپ سے زلطہ میز اخراج اور ٹورنمیٹ کے دوران بڑے باولرز کے زخمی ہونے کے بعد مشاورت کی بودھ کو کرگٹ بورٹ نے منیجمن کمیٹی کے سربراہ زکا شرف کی زیر صدارت قومی کوچنگ سٹاف کا اجلاس ہوا جس میں مکی آرتر، کپتان بابرزم، نائب کپتان شاداب خان اور سابق کپتانوں میزبہ الحق اور محمد حفیظ نے ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا حال ہی میں ختم ہونے والے علاقہ ٹورنمیٹ میں کارکردگی کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد چیف سیلیکٹر انزیمہ ملحق نے وڑک اپ کے لئے سکوارڈ کو حتمی شکل دی اعلان کردہ سکوارڈ میں بابرزم کپتان، شاداب خان نائب کپتان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارس روف، حسن علی، افتخار احمد، امام الحق، محمد نواز، محمد رزوان، وسیم جونئر، سعود شکیل، سلمان علی آغا، شاہن شافریدی اور اسامہ میر شامل ہے ریزرو کی لڑیوں میں محمد حارس، عبرار احمد اور زمان خاند شامل ہے نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا تو بھئی آپ کو یہ سکوارڈ کیسی لگی؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائز ضرور دے شکریہ